ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کنے والا ہوں دیکھا نا چونگے نا آپ لوگ کھا تھا نا کہ بہت ہی کم لوگوں نے اونٹ کے گوشت کا پلاو کھایا ہوگا یہ کھانے میں بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں بہت لذیذ نرم بہت ہی مزے دار بنتا ہے کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ اونٹ کا گوشت تو نمکین ہوتا ہے یہ بلکل بھی کھانے میں نمکین نہیں ہوتا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو آج کی ریسپی سمجھ آجائے تو چلے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اونٹ کا گوشت چاہیے ڈیڑھ سے دو کلو اور چاول بھی ڈیڑھ سے دو کلو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پیاس حدرک لیسن گھر کے مسالے جس میں لال میرچ حلدی زیرہ دنیا نمک یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گے اس میں ہم آئل استعمال نہیں کریں گے یہ جو ہم نے مارکٹ سے ڈیڑھ سے دو کلو جو اونٹ کا گوشت دیا تھا اس کو اب ہم برتن میں ڈال دیا یہ آپ لوگ دیکھیں اس میں گوشت کے ساتھ چربی لگی ہوئی ہے یہ چربی ہم نے اتارنی ہے اور اتار کے جب ہمارا برتن گرم ہوگا یہ اس میں ہم پکائیں گے تاکہ اس چربی کا آئل بن جائے اسی آئل میں بعد میں ہم نے پیاس کو ڈالنا ہے اور ہلکا براؤن کرنا ہے آپ براؤن بھی کر سکتے ہیں نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جب آپ مارکٹ سے گوشت لے کے ہیں تو اس کو لازمی پانی میں بگو دیا کریں تاکہ دس سے پندر منٹ تاکہ اگر اس میں بلڈ ہے تو وہ نکل جائے یہ دیکھیں جو ہونٹ کا گوشت تھا اس میں سے ہم نے چربی الہت کر لی ہے تو جب ہمارا برتن گرم ہو جائے گا تو یہ اس میں ڈال دیں گے تاکہ اس کا ہلکا ہلکا آئل جو ہے وہ بن جائے پھر اس میں بعد میں ہم پیاز ڈالیں گے سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے دو پیاز لے لینے ہیں اور دو ٹمائٹر لیسن آٹھ سے دس جو ہے اور سبز مچیں ہیں چار سے پانچ اور یہ اتنا کا ادھر کا ٹکڑا آپ نے لے لینے ہیں پیاز جو ہے وہ بری کٹ لینے ہیں اور باقی چیزوں کو ہم گرائنڈ کر لیں گے تاکہ اس کا اچھی طرح سے پیسٹ بن جائے ماشاءاللہ سبحان اللہ تو چلیں چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے برطن لے لیا جو کہ لو فیم کے اوپر آگ کے اوپر ہم نے رکھ دیا آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ برطن جو ہے نا وہ پریشر ککری یوز کریں وہ بہتر ہے کیونکہ اونٹ کا گوہ جو ہے وہ ہم نے 35 سے 40 منٹ اسی میں ہی پکانا ہے تو یہ ہمارا پانی جو تھا اس میں وہ ڈرائی ہو گیا اب اس میں ہم چربی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دکھیں چربی ڈال دیا ہے اس کو آہستہ آہستہ سے ہم ہلائیں گے تاکہ اس کا آئل بن جائے یہ جو ہم نے چربی ڈال لی تھی یہ دیکھا ہے آہستہ آہستہ اس کا آئل نکلنے لگ جیا ہے آپ نے اتنا خیال رکھنا ہے کہ اس کو لو فلیم پیپ کھانا ہے تاکہ اس کا اچھی طرح سے آئل نکل آئے پھر بعد میں اس میں ہم پیاز شامل کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ آئل نکل رہا ہے اس کا تقریبا یہ اب کافی آر تک اس کا آئل نکل آیا ہے اب اس میں ہم پیاز شامل کریں گے یہ جو ہم نے بریگ بریگ کٹے تھے بسم اللہ حضوران الإعزاء اس کو آپ کافی کھلاتے ضرور ہیں یہ تب تک آپ نے پکانی ہے یا تب تک یہ light brown ہو جائیں پھر بعد میں ہم جو ہم نے tomatoозмピ Louisiana کا paste بنائے وہ add کریں گے اس میں بعد میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جو ہم نے گوست جو تھا وہ پانی میں بھگوکی رکھا تھا دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھا آپ نے اوپر ریڈ ریڈ کلر کا جو اس میں بلیڈ تھا وہ اوپر آ گیا اب اس کو ہم ایک سو دو دفعہ ہم اچھے سے کلین کر لیں گے تاکہ جو اگر بلیڈ بچا ہے وہ بھی نکل جائے تقریبا یہ دیکھیں پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو گئے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے سے نیچے لے گئیں گے کیونکہ آئل تو ہم نے یوس نہیں کیا اس وجہ سے یہ نیچے لگیں گے آپ نے بس کیا رکھنا ہے کہ زیادہ نہ نیچے لگے زیادہ نہیں آپ نے براؤن کرنے بس ہلکے سے براؤن کرنے ہیں ماشاللہ اب ہم اس میں جو پیسٹ بنایا تھا وہ ایڈ کریں گے اب ہم اس میں پیسٹ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 اس میں اٹماتر ہے اگرہ کیا لیسن ہے سب کچی اسی میں ہم نے مکس کر کے اس کا پیس بنا لیا تھا ماشاء کے مسالے جو ہم یوز کریں گے اس میں لال مرچ ہے حلدی ہے زیرہ دنیاں کٹا ہوا اور نمک ہے بس یہی ہم استعمال کریں گے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو تین سے چار دوہ کلین کر لیا ہے کیونکہ دس سے پندرہ منٹ اس کو پانی میں بھی بھگوکے رکھا ہے تاکہ اس کا بلڈ نکل جائے یہ دیکھیں اب بلڈ اس کا نکل گیا ہے ماشاء اللہ اسی وجہ سے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے لادمی دس سے پندرہ منٹ بھگوکے رکھا کریں مسالہ تقریبنا ہمارا بن چکا ہے جو کہ ہم نے چار سے پانک منٹ بھنا تھا اب اس میں آج سا اس تقریبا کہ ہم گوشت ہوئے ایڈ کریں گے سلو سلو کر کے ماشاء اللہ آپ نے جو میٹس مسالے تھے وہ بعد میں ایڈ کرنے ہیں وہ ہم نے بہلے نہیں ایڈ کی تھی کیونکہ ایڈریک لیسن اور ٹواتر تھا اس کو ہی ہم نے پیازوں کے ساتھ بھنا تھا ماشاء اللہ اس کو آپ نے بعد میں اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ جو پیستہ ہمارا وہ اچھے سے گوشت کے ساتھ لگ جائے پھر بھی آپ نے بعد میں اس کو چار سے پانچ منٹ سالے کے ساتھ گوشت کو بھوننا ہے اچھی طرح آپ بیچ بیچ میں ہلاتے رہیں تاکہ نیچے نہ لگے ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ یہ تقریبا سارا گوشت میں نے ایڈ کر دیا اس میں اب اس کو اچھے سے ہلائیں گے مکس کریں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ تھا وہ ایک گوشت کے ساتھ لگ جائے پھر بھی آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ بھی اس بیچ میں ہلا دیا یہ دیکھیں اب ہم نے گوشت کو اچھے سے ہلا دیا یہ دیکھیں مسالہ جو تھا وہ ہمارا گوشت کے ساتھ لگ گیا ہے بیچ میچ میں ہم اس کو مزید حلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے جب یہ اپنا پانی چھونے لگ دے پھر بعد میں آپ نے سبز میچیں اور جو میچ مسالے تھے اور نمک تھے یہ بعد میں آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھے سے بہن چکے اب ہم اس میں گرین چلی سبز میچیں جو تھیں وہ ایڈ کریں گے تین سے چار ادھ ماشاء اللہ سبز میچیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اپنے یہ دیکھیں یہ جو مسالے تھے اب اس میں ایڈ کریں گے آہستہ آہستہ آپ ہر طرف ڈال دیں مسالے جو اس میں نمک تھا میچ تھی دنیا تھا زیرہ تھا حل دی تھی یہ سارے مسالے مکس تھے جو ہم نے ایڈ مسالے ہمارے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ایسے ہی دو سے چار منٹ پکائیں گے تاکہ یہ مزید مکس ہو جائیں اور بعد میں آپ نے اس میں دو سے تین لیٹر گرم پانی ڈال کے اس کو پریشر ککر کو بند کرنا ہے آپ لوگ کو پتہ ہے اونٹ کا گوش تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے یہ 35 سے 40 منٹ تقریباً لیتا ہے اتنی دیر میں یہ تقریباً گل جاتا ہے اسی لئے آپ نے کوشش کرنی ہے 35 سے 40 منٹ لازمی ککر میں رکھیں اور بعد میں ہم چاول ایڈ کریں گے جب یہ گوشت گل جائے گا اتنی دیر میں ہم چاولوں کو پانی میں بگو دیتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے ساف ہو جائیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہم نے دو سے ڈائی لیٹر تین لیٹر پانی ڈالا ہے اب اس کو ہم پریشر ککر کو 40 منٹ کے لیے بند کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے ماشاءاللہ میں جو زیادہ چاول استعمال کرتا ہوں وہ سیلہ چاول استعمال کرتا ہوں کیونکہ جب یہ پکر تیار ہوتا ہے تو یہ لمبائی میں ہوتا ہے دیکھنے میں ماشاءاللہ بہت پیارا لگتا ہے اور اس کا ذائقہ لا جواب ہے اگر تو آپ لوگ سیلہ چاول استعمال کرتے ہیں تو آپ نے بگو کے رکھنے آدھا گھنٹہ 35 منٹ اگر سیلہ چاول نہیں ہے تو آپ نے اس کو بگونا نہیں ہے ویسے ہی کلین کرنا ہے اور پانی کے اندر جب گوشت ہمارا ریڈی ہو جائے تو ڈال دینا ہے ماشاءاللہ اب اس کو ہم آدھا گھنٹے کے لیے پانی میں بگو کے رکھ دیں گے ماشاءاللہ جو گوشت ہم نے چالیس منٹ کے لیے ککر میں رکھا تھا اب اس کا ہم نے پریشن نہیں کیا دیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ گوشت بھی گل گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا جتنا بھی آئل تھا وہ اوپر آ گیا ہے اسی وجہ سے کہا تھا کہ آپ نے آئل یوز نہیں کرنا اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ گلہ بھی ہے کہ نہیں گلہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارا گوشت گل چکا ہے آپ نے زیادہ کوشی یہی کرنی ہے کہ پینتیس سے چالیس منٹ ہی پریشر رکھیں پریشر گوکر میں رکھیں زیادہ نہیں رکھنا نہیں تو وہ پھر زیادہ گل جائے گا جب چاول بھی کیونکہ بعد میں ڈالنے ہیں ہم نے اسی وجہ سے پینتیس سے چالیس منٹ ہی رکھیں زیادہ نہیں رکھنا اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیستہ ہیستہ آپ چاول ایڈ کرتے رہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں آئل اوپر کتنا آیا ہوا اگر آپ نکالنا چاہے تو آپ نکال سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا پانی اب بائل ہونا لگ گیا یہ پانی تھوڑا سا زیادہ ہے اس کو ہم نکال لیں گے باہر پھر بعد میں ہم دس منٹ کے لیے اس کو ککر میں بھند کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو چاول پھول بھی جائے گا اور لمبا بھی ہوگا اور ذہکے دار بھی ایسے بنتا ہے کوشش کرنی ہے آپ لوگ نے کہ پانی زیادہ نہ ہو اس میں اگر زیادہ ہوگا تو چاول نہ تو پھولے گا بلکہ ایک ساتھ جڑ جائے گا اتنا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پانی کا پورا پورا حصاب رکھنا ہے اسے پھر دیکھنا آپ لوگ کیسے چاول لمبا اور موٹا ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جتنا بھی اضافی پانی تھا وہ میں نے بائی نکال دیا اب اس میں ہم نمک کو چیک کر کے دس منٹ کے لیے بند کر دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں ہمارے چاول ریڈی ہو گئے ہیں پلاو ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں چاول کیسے ایک ایک دانا ماشاءاللہ اب اس کو ہم سرب کرتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا پلاو ریڈی ہے الحمدللہ تو ویورز اگر آپ لوگوں کو آج کی ریسپی اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو پر کمنٹ اور ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور جو میرے دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ جائے اپنی دعاوں میں یاد رکھیا گا اللہ حافظ اور یار کر دیو سبسکرائب جلدی جلدی کرو یار بہت مزیدہ پلاو بنیا آج تھے سبسکرائب آپ دنیا سبسکرائب سبسکر ایک بہت اور سبسکر bamboo سبسکر آپ دنیا سبسکر سبسکر